ہیلو سر مائی نیم ایس ٹیئیگو اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے تاکہ آپ کو مزید ایچ ٹی ویڈیو مل سکیں ٹیٹوریل کی انفرمیشن علی سر دیں گے ہم اسلام علیکم ویلکم تو دی ایم ایم سٹوڈیو یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی کرکٹ دوہزار ساتھ کمپلیٹ پیچ میکنگ کورس کے لیسن نمبر ایٹ کے پارٹ ٹو میں میں ہم کو شامدید کہتا ہوں ویلکم بیک سو فرنڈز لاسٹ ٹیٹوریل میں ہم نے یہ سکھا تھا کہ کس طرح سے سٹمپ کو ہم ایڈٹ کرتے ہیں ایڈٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو گیم میں ڈال کے پلے کر کے بھی گیم کو دیکھا تو وہ بلکو پرفیکٹ ورک کر رہے تھے اس میں کسی قسم کو کوئی ایرر نہیں تھا کوئی غلطی نہیں ہم سے بھی بیکو ٹھیک ہو گیا تھا جن لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ ٹیٹوریل کیسے ہیں وہ اس کی لاسٹ ویڈیو دیکھیں اور ساتھ میں یہ بھی دیکھ لیں کہ کون کون سی فائل ہمیں ضرورت تھی ٹھیک ہے تو میں نے جو جو فائل ہمیں ضرورت تھی میں نے اور یہ ڈسٹوپ پر ویسی کی ویسے پڑھیں گے ٹھیک ہے آج ہم نے جو ٹیٹوریل میں کرنا ہے وہ ہے پیچ ایڈ کے بارے میں اس کو لرن کرنا اور ساتھ میں پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ٹیٹوریل کو میں یہاں سے ڈاپ فوٹو شوپ کو آن کرتا ہوں آپ کے سامنے ایک بلینک پیج نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے میں اس کی ایمیج کی جو نو سائز آپ کو بجھتا ہوں ویٹ جو اس کے پندرہ سا ہے اور ہائٹ جو اس کے پانس سو پچاس ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ یا کوئی مارجن لائنس نظر آ رہی ہوں گی ٹھیک ہے جو یہ ایڈ گیا ہے نا یہ جو باکس بنا ہوا یہاں سے لے کی اتنا اس کے اندر ہم نے اپنا ایڈ رکھنا ہے کمپنی کا ایڈ جوڑ ہوئی ہے جیسے کہ میں آپ کو ایکزیمپل کے طور پر دکھا دیتا ہوں یہ جو ایڈ نظر آ رہا ہے ایک اس طرف اور ایک اس طرف مین یہ جو ایڈ گیا ہے نا یہ ایک سائڈ کا اور یہ دوسری سائڈ کا اس کا بھی میں پی ایس ڈی فائل کا لنک دے دوں گا ڈسکرپشن میں میں آپ کو اس کو بھی ڈاؤورڈ کر لی جگہ آپ کی ہلپ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو اب ہمیں کیا چاہیے اب ہمیں لوگو چاہیے ٹھیک ہے اور ساتھ میں لوگو کے ساتھ میں دوبارہ سے دیکھ لیتا ہوں کہ اس کو میں نہ ساتھ ہی امپورٹ کروالے تو اپنی سانی کے لیے اس جگہ پر ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کا کلو بھی اب ہم نے پک کرنا ہے اور ساتھ میں یہ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی وائٹ ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے اپنے لوگو کو وائٹ رکھنا تو سب سے پہلے جو بھی میں کیا کرتا ہوں لوگو کو بھی ساتھ ہمپورٹ کروالیتے ہیں یہ ہمارا لوگو سو اس کو میں اڈا فوٹوشو میں ڈریک کروالیتا ہوں یہ آگیا جیسے کہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے پھر سے ماجک ٹیو کو سلیٹ کرنا ہے سلیٹ کر کے اس کا جو وائٹ بیگراؤنڈ ہے اس کو سیم ویسے جیسے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ریموو کیا تھا اس میں بھی ہم نے کرنا ہے ٹبل گلک کر کے لوگ انڈ کرتا ہوں اس کے بعد ڈلیٹ کی کی بورڈ سے پریس کرتا ہوں تو اس کا وائٹ بیگراؤنڈ جو ہے ریموو ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا سمپل آپ نے کیا کرنا اسی جگہ پر کنٹرل اور ٹی کو پریس کر دینا اس کا سائز جانا چھوٹا کر دینا یہ دیکھیں اسی جگہ پر سائز چھوٹا ہو جائے گا اس کے ساتھ اپنے جیسے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے اس کو وائٹ کیا تھا ویسے اس اپشن پر آنا یہ نظر نہیں آرہا وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں منتبارہ سے میری تھوڑی سی نا جو ایک سبی کی تری میں ایسی ہے تو میں اس پر آتا ہوں یہاں پر ہیو سیچوریشن اس پر آنے کے بارے یہاں پر ہم اس کو سارا کا سارا وائٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ پیچھنے دیکھیں وائٹ ہو گئے اب دونوں جو یہ دو وہاں پر بن گئی ٹھیک ہے اس کو ہم ایک میں منیج کر دیں گے اس پر میں کلک کرتا ہوں اور یہ منیج لیئر یہ دیکھیں منیج ہوگی اب ہم نے کیا کرنا سیمپل کیا ہو گیا اب سیمپل یہ دیکھیں یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ ریکٹینگلر ٹھیک ہے آپ نے اس کو پک کرنا یہاں سے اور اس کے بالکل نہ اس طرح سے جتنا ایڈ ایک ہوتا نا آپ نے مرضی سے آپ کو اپنے سے زیادہ سا ملتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہو اس طرح اب دیکھیں ہمارا جو ٹیکس ہے اس کے بیکن پر جلا گیا یعنی کے بیکڑاؤنڈ پر جلا گیا تو اس کو کیا کرنا یہاں سے پکڑ کے اس کے نیچے کر دینا ہے تو یہ دیکھیں اب اس کا کلر ہم نے کون سا لینا ہے وہ پنگ کلر ٹھیک ہے تو وہ سیمپل اب یہاں پہ آؤ یہ ریڈ ہے یہ تھا یہ کون سا تھا وہ کلر چلو ہم اپنی امیج پر جاتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں یہ والا آئی ڈروپر گولٹس کو سلیٹ کر کے یہ تو ٹھیک کام نہیں کر رہا جو صحیح کلر میں وہ پک کروایا تھا وہ مکٹ کا یہ یہ ہی ہے تھوڑا سا لائٹ ہے وہ تو یہاں میں سلیٹ کرتا ہوں یہ والا ٹھیک ہو گیا اب اتنا یہ کافی ٹھیک ہے اس کو بھی آپ نے کیا کرنا سیمپل اس ریکٹ ٹینگلر کو جیسے مینیج پہلے کیا تھا اس طرح اس کو بھی مینیج کر دینا یہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب بڑ کر رہا اس کو میں یہاں سے انڈلیڈ کرتا ہوں اب اس کو یہاں سے پکڑنا ہے اور اس طرح پر آپ پر چھوڑ دینا اب دیکھیں یہ اس کا سائز بہت بڑا ہے سیمپل کنٹرل اور ٹی اس کو بھی آپ نے بلکل سمال کر دینا کی بورڈ کی مدد سے اور چھوٹے کر دینا یہاں پہ آکے نا اس جگہ پر یہ دیکھیں ایک یہ یہاں پہ اپنے چھوڑ دینا لاکھیں ٹھیک ہے یہ تھوڑے سا اتنا ہی جانے دیتے ہیں ہم چیک کر لیں گے نا ڈیزیرو ڈیٹر میں تو یہاں سے ایک اور کنٹرل اور آلٹ کی مدد سے ایک اور کافی بنا لیتا ہوں اور یہاں سے اس جگہ پر ٹھیک ہے اس دو جگہ پر اب آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے سر سب سے پہلے ہم نے زیرو ڈیٹر میں اس کو چیک کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں پہلے جو فائل بنانے پڑے گی وہ ہوگی بی ایم پی کی ٹھیک ہے سیمپل بی ایم پی میں ڈسٹ او پر سلیکٹرز کو بی ایم پی سلیکٹ کیا تو میں نے یہاں سے فارمیٹ سیو اس ٹو لیکن جگہ ہم نے امپورٹ کرنا ہے نا تو اس کو اپنے پی اینڈی میں بنانا ہے اب ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آگیا اب میں یہاں سے کیا کرتا ہوں زیرو ڈیٹر کو اوپن کرتا ہوں اس کے بعد فائل اوپن ڈسٹ اوپ سٹمپ اس فلڈوں میں جاتا ہوں اب میں جاتا ہوں پہلے ہم سٹمپ والا یہ کیا تھا یہ ہے جی سٹمپ یہ نیچے والا ایڈ یہ دیکھیں یہ اس کو میں کنٹرول راف سے بڑا کر کے دیکھتا ہوں اب ہم ٹکسٹر پر جاتے ہیں مینجر ٹکسٹر لوڈ اور یہ ہمارا جو پیچ ایڈ ہے پیچ ایڈ ہے سوری یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا نظر آ رہا ہے دھندلہ سا میں یہ ہمارا ٹھیک ورک کر رہا ہے لیکن اس کا اوپرس تھوڑا ساز کام کر دیتے ہیں یہ والا اس کو نیچے اس طرح سے اسی طرح اس کو پاس آتے ہیں اور اس کو بھی یہاں یہ اب اچھی طرح سے کر سکتے ہیں مجھے پتا ہے بس میں نے آپ کو سکھانا یہ ہوگا ٹھیک ہے اب میں یہاں سے اس کو سیف کرتا ہوں لیکن اس بارہ ہم نے سیف کس پر کرنا ہے پی اینجی پر کیونکہ اب ہم اس میں امپورٹ کرنے جا رہے ہیں اس کی اوریجنل فائل میں تو یہاں سے پی اینجی سیلیکٹ کرتا ہوں ہم دسکٹ اپڑا کس کو سیف اوکی اپ جی سیمپل یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے فلیش لیس ایف سوٹ فرک اوپن کرنا اوپن ڈسٹ اپر ہمارا جو فورڈر لس پر جانا ہے یہاں پہ پیچ ایڈ یہ بندے کا ہے یہ بندے کا یہ نہیں میں پیوڑ کو کر رہا ہوں تو میں پیوڑ پر ہی جاؤں گا یہ والا اس کا یہ ہے ڈی فارٹ ای ایس پورٹ والا یہاں پہ آتا ہوں ٹولز گرافک امپورٹر اوپن ڈسٹ اپ پر یہاں پہ میں پی اینجی فارمیٹر یہ اوپن یہ دو ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے آگے اس کو میں سیف اب یہ ایف فورڈ اس کا آکورڈ جو ہے نا ایف فورڈ سے اسٹرانٹ ہوتا ہے تو میں میں اس کو بھی کوپی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ساتھ میں یہ ہمارا جو موڈل ہے اس کا ٹھیک ہے اور ایف فورڈ یہ دونوں فائل ہیں یہ بچ کوپی کرتا ہوں اب میں جاتا ہوں جی گیم کے فالڈر میں یہاں پہ اس کو میں پیس کر دیتا ہوں پیسٹ اب میں گیم کو یہاں سے پلے کرتا ہوں اور ایف کے فرینڈ اب لوگوں کو یہ سمجھ لگ رہی ہوگی میں آپ کے لئے اتنی محنت کر رہا ہوں کہ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ گیمز بنائیں اور میں کھیلوں میرا بھی بہت دل کرتا تھا میں ہمزا کر رہا ہوں سوری چلو کسی کے کام تو ہوں گا نا دمیسٹک اسٹیلین کیکٹ پیرو شیدور کو سلیکٹ کیا کوئی بھی ٹیم کو سلیکٹ کیا کنٹینیو کنٹینیو اوہ جی اب دیکھتے ہیں ہمارا جو پیچ ایڈ بھی تبدیل ہوئے ہیں یا نہیں سو مجھے لگتا ہے ابھی نہیں ہوئے سو یہ دیکھیں نہیں ہوئے ٹھیک ہے اب کیوں نہیں ہوئے کیونکہ وہ یہ سپورٹس کے کافی سارے ہیں سنب ہماری ورک آ رہی ہیں آپ کو نظر آئی رہا ہوگا تو یہ دیکھیں یہ سپورٹس آ گیا نا میں یہاں سے گیم کو دوبارہ سے کلوز کرتا ہوں ٹھیک ہے اب ہم فریش لسٹ میں جاتے ہیں یہاں پہ فریش لسٹ میں جاتا ہوں یہاں پہ جی ہم پیچ ایڈ کو فائنڈ کرتے ہیں پیچ ایڈ بیسیکلی نا جو ڈفورٹی ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ سپورٹس یہ میں نے جوز کیا ہوا نا ایف فورٹ یہ میں نے آریری جوز کیا اس طرح یہ بھی ایئے سپورٹس ہے اس کو اس کو بابنک کیا کرنا پاپی کر لینا اگر آپ کو ورک نہ کریں تو مزید ایئے سپورٹ کے کافی سارے ہیں اس پر جانا سرچ کروانا یہ آگیا اس کو میں ڈسکٹوپ پر یہاں سے کوپی کرتا ہوں یہ فائر کو فریش ایڈیٹر کو اپن کرتا ہوں ڈسکٹوپ پر یہ آریری ہے یہ دیکھیں یہ بھی ویسی ہے نا جیسے ہم نے آریری کیا ہے تو اس کو بھی اپنے فائل کو ہم نے آریری کریئٹ کی ہوئی ہے گرافک امپورٹر اس کے بعد تو یہاں چاہیٹ ہمارے جو بننے میں یہ والے سیو اب اس فائل کو بھی اپنے اٹھانا ہے اور اپنی کرکٹ کے فولڈوں میں آگے پیس کر دینا اور گیم کو دوبارہ سے پلے کر کے دیکھتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے سو میں یہاں سے گیم کو پلے کر دیا میں نے اب بیکھتے ہیں کہ اب چینج ہوئے گا نہیں اور بسی بلی نا جو اس پورٹس کے لوگوں ہیں نا وہ ڈیفولڈ کافی سارے انہوں نے بنایا ہوئے ہیں گیم والوں نے تو اب چینج کرکے ون بے ون بے بیکھتے رہنا ٹھیک ہے اب ہم نے یہ چینج کیا تو انشاءالا یہ تو ہو جائے گا اس کا تکورڈ کا مجھے پتا ہے نا تو گیم موڈز ٹومیسٹک کرکٹ پیوک اب خلق شراب سے چینج میں چینج پر کریں اب چینج میں چینج میں چینج میں چینج کinte چینج چینج ٹوم ٹوم Usually موڈز ک releasing بک موڈز تんھاب تنpersonal جہاں سو فرن آپ کے ساتھ میں وہاں دیکھ سکتے ہیں ہماری جو وکٹس پر ہی ہیں وہ بھی ورک کر رہی ہیں اور ہماری جو پیچ این ہیں وہ بھی ورک کر رہی ہیں سو ای خوب کے آپ کو یہ ٹیٹر پسند آیا ہوگا میں ابھی آپ کو وہاں بھی دکھا رہتا ہوں وہ دیکھیں ملکو پرفیکٹ لائکہ رہے ہیں میں یہاں پہ گیم کو آف کرنے لگا ہوں تیجا سو فرن آپ کو یہ ٹیٹر کا پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو اپنے دوستوں کے ساتھ کو ضرور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکراب کرنا مت بولیے گا میں آپ لوگوں کے لئے اتنی میری کرتا ہوں سبسکراب کرنے کا مطلب صرف اتنا مجھے کوئی پیسے نہیں ملتے صرف اگر لوگوں کو آنے مجھے ویڈیو مل سکے جلدی آپ کو پریشانی کے سامنے نہ کرنا پڑے ٹھیک ہے اور ان ساری جو جو چیزوں کی ضرورت ہے ان کا لنک میں ڈسکرپشن بار میں بھی دیں گا ٹھیک ہے جس کے پی ایس جی فائلز ہوگی اور اس کے بات ساری یہ جو ہے اس کی اور ساری کے ساری اور ایک بات اور میں آپ کو بتاتے چلوں کہ جو جو پکس آپ یوز کرتے ہیں جیسے کہ یہ ہے آپ نے اس کو سیمپل اب ایک فیڈر بنالا لیا جیسے کہ میں نے یہ پکس کے انہوں پر بنایا کیونکہ اس کی نہ ہو سکتا ہے ضرورت پڑھتے جائے اور پڑھنے بھی ہیں کچھ فائلیں ایسی ہیں جس میں دوبارہ سے لوگوں ایسی کی فائلیں پڑھنے ضرورت پڑھے گی تک ہے جس کو اپنے سیو کرتے جانا ہے تو آئی ہوت کا کوئی اپسان دعا ہوگا ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکس ٹوئر میں انشار